انڈیا نیوز راجستان کے خاص کاریکٹرم پریس کلب میں آپ کا سواگت ہے آج بات کریں گے جو سیاسی لڑائی ہے وہ کورٹ تک پہنچ چکی لیکن کورٹ کے جو نرنے آنے لگے ہیں جو کورٹ کہنے لگا ہے اپنے ڈیسیجنس بتانے لگا ہے نردیش دینے لگا ہے اس کے اوپر بھی چرچہ کریں گے جو سپیکر ہیں ان کی ایس ایل پی کی آج سپریم کورٹ کے اندر سنوائی ہوئی تھی اس سنوائی کو لے کر کے کیا کچھ رہا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا پوری جانکاری کے ساتھ میں اس کے علاوہ مکھے منتری اشوگ گیلوت نے آج شام کو دوبارہ سے پریس سے بات کی ہے جب ہوتل فیرمانٹ سے باہر نکلے فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے بات کی اس لئے ان کی بھی چرچہ کی جائے گی اس پریس کلپ کاریکرم میں اس کے علاوہ جو میرے ساتھی ہیں بسند پانڈے وہ بھی بات کریں گے کہ گوہین سنگھ ڈوٹا سرا نئی عدیقش بنے پی سی سی پہنچے کیا کچھ انہوں نے کہا راج اندر آٹھوڑ ہیں وہ بھی مکھر ہو رہے ہیں انہوں نے کیا کہا یہ بھی اس پریس کلپ کے کاریکرم میں آپ کو بتائیں گے میرے ساتھی بسند پانڈے کورونا کے قارن سے جوتپور کے اندر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس بات پر چرچہ کریں گے ساتھی جو بھارتی جنتہ پارٹے کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اس سارے مددے کو لے کر جو سیاسی گٹنا کرم چل رہا ہے اس کو لے کر کے کیا ہے اس کے اوپر میرے ساتھی اکسے جائز سوال آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج کیا رہا ایس ایل پی دائر کی گئی تھی جو اسپیکر ہیں ویدان سبا کے ڈاکٹر سی پی جوشی کی اور سے انہوں نے کہا تھا یہ سمویدانک معاملہ ہے سمویدانک سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر سیدھے طور پر ان کے نوٹس کے بارے میں کہا گیا ہے ایک نیائلے کے الگ ادھیکار ہوتے ہیں نیائلے کے ایک ادھیکار ہیں ویدان سبا نیم قانون پرمپراؤں سے چلتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں دکھلندہ جی ایک دوسری کے میں نہیں ڈالتے ہیں لیکن نوٹس دینا اور ان کے ادھیکاروں میں آتا ہے لیکن اس کے اوپر اس کاروائی کو ٹالنے کے لئے سیدھے طور پر کہنا کہ پہلے اکیس جولائی پھر اس کے بعد چوئیس جولائی اس کو لے کر انہوں نے ایس ایل پی دائر کی تھی لیکن آج کوٹ نے کہہ دیا کہ یہ ابھی اس کی سنوائی جاری رہے گی یہ سمویدانک معاملہ ہے ابھی سوموار کو پھر سے سنوائی ہوگی لیکن ایک بڑا معاملہ جو اس کے اندر نکل کر کے آیا وہ ہے کہ کل یعنی شکروار کو صبح ساڑھے دس بجے ہائی کوٹ جو فیصلہ سنانے والا تھا وہ سنا سکے گا اس کے اوپر کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے لیکن وہ فیصلہ عمل میں تب آئے گا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ جائے گا یعنی اس کے اندر میں رہے گا معاملہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سارا جو سیاسی گھنیت ہے وہ اب قانون کی دعاو پیج کے اندر آتا جا رہا ہے اور کیونکہ ہائی کوٹ فیصلہ دے دے گا اس کے سیدھے طور پر کوئی عمل نہیں ہو پائے گا لیکن اس کے معنی راجنے تک جرور نکلیں گے ان سب پہ ہماری نظر رہے گی کل صبح ساڑھے دس بجے فیصلہ آنے والا ہے آپ دیکھتے رہیے انڈیا یوز اور اس کے علاوہ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویدان سبا کا ایک ستر سو امبار کو بلائے جا سکتا ہے اس طرح کی خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں اور اب پسٹی بھی ہونے لگے دیرے دیرے جب سے مکھے منتری اشو گیلوت نے آشام کو میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے سمیں نہیں بتایا لیکن جس طرح کا بتایا جا رہا ہے کہ سو امبار سے آ سکتا ہے مکھے منتری اشو گیلوت نے میڈیا سے جب بات چیت کی تو انہوں نے ساب طور پر وہی آروپ لگائے کہ انہوں نے جو چٹی لکھی ہے ایک ناریندر مہدی کو پردان منتری کو اس کے اندر ساب طور سے گجندر سنگھ شیخہوت کا نام لکھا ہے جو کیبینیٹ منتری ہیں ان کے اوپر آروپ بھی لگائے ہیں کہ وہ سرکار کو گرانا چاہتے ہیں اس کے اندر ہماری بھی پارٹی کے لوگ شامل ہیں یعنی مکھے منتری اشو گیلوت نے کسی کا نام نہیں لکھا اپنی پارٹی کے اور سے لیکن جرور کا کہ ہمارے بھی کچھ لوگ اس کو آمدہ ہیں کہ جو سرکار گر جائے لیکن کہیں پردان منتری جی آپ کو دھیان نہیں ہو اس سارے مسئلے کا تو وہ دھیان دلانا چاہتے ہیں تمام باتیں اس کے اندر انہوں نے کہیے تو یہ ایک بڑی گھٹنا ہے جس کے اندر مکھے منتری اشو گیلوت نے جو پتر لکھا تھا کل اور اب جو ہے جو سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ اب ویدھان سوا کے مادم سے جو یہ باگی ویدھائک ہیں ان کے اوپر کاروائی کی جائے تو سوموار کو اگر سطر بلائے جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بل یا کوئی پرستاؤ پارٹ کروا کر کے مکھے منتری اشو گیلوت اپنا بہمت بھی صد کر سکتے ہیں وہاں پر اس طرح کی یوزنا بتائی جا رہی ہے جو اندر کھانے راج نیتی میں چل رہی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے آگے چلیں تو آج گوینڈوٹا سرا پہنچے تھے کانگریس آفیس کے اندر کیا کچھ رہا کیا بولا ہوں پہلی بار پہنچے ہیں پی سی سی اردکس بننے کے بعد پہلے کسی کاریکرم میں شامل ہوئے ہیں وہاں ہاں بلکل دیکھیں آج انہوں نے پی سی سی فرکستان گوینڈوٹا سرا پی سی سی کاریلے پہنچتے ہیں آلانکہ انہوں نے پتوار گرینڈ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ سبھ پورا دیکھ کے میں پتوار گرینڈ کروں گا اور سبھی کاریکرٹ آن کی اپسٹی میں پتوار گرینڈ کروں گا اس دوران انہوں نے بی جے پی پر جمکہ حملہ مولا انہوں نے کہا بی جے پی ایسے سمجھ میں جہاں لوگوں کے روزگار نہیں ہے لوگوں کو روزگار نہیں ملا کام دندے پورے بند ہو گئے ایسے میں بی جے پی راج نیتی کرنے میں لگی ہے بی جے پی راج نیتی کرنے میں لگی ہے آلانکہ اس دوران انہوں نے جو مکھے منتری شو گیلوت کے پتر کو لے کر بھی کہا کہ پردھان منتری کو پتر لکھا ہے لیکن وہ عمل میں کتنا آتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی جو کہ بی جے پی لگاتا ہے بی جے پی راج نیتی کرنے میں لگی ہے دوسریوں اگر بات کریں بی جے پی کے نیتا راجن در راتھوٹ نے کہا ہے کہ جو کانگریس ہے وہ اپنی آنتری کل ہے کو بی جے پی راستان سرکار کو توڑنے کا کام کر رہی ہے لیکن وہ ابھی تک پوری طرح سے کامیاب نہیں ہے دوسریوں طرف سے آروپ پرتیارو پر اس کے اندر جائے گی ساتھ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس اون بہومت ہے یہاں گازستان میں بی جے پی کی چال سفل نہیں ہو پائے گی کئی طرح کے آروپ بھی ان کے دور سے لگائے گا ایک کورونا کو لے کر کے بات چیت کریں جوتپور کے اندر جو سنبھا کی آئیوکت ہے وہ بھی اس کی چپیٹ میں آگئے کلیکٹر بھی چپیٹ میں آگئے جانتا تو ہی لیکن وی آئی پیز بھی اس کے اندر آتے جا رہے ہیں کیا کاران ایسا کہ جوتپور بڑا سینٹر بنتا جا رہا ہے پیک سینٹر خود چکیسہ منتری نے کہا کہ حالانکہ استدھی کنٹرول میں ہے دوسرے راجوں کی تلنا میں لیکن جوتپور میں جس طرح آنکھڑے لکلتے جا رہے ہیں وہاں پر رام گنج موڈل پر کام کرنے کی تیاری میں ہے سرکار اس کو لے کر آدیش بھی لکھا دے گئے ہیں خود کل جس طرح موکھے منتری رشو گیلوت نے بیٹک رکھی دیا اور چکیسہ منتری نے کہا موکھے منتری چا رہے ہیں کہ راجستان میں مرتو در کم ہو مرتو در کا پرتیشت کم ہو اور اس بار کہہ بھی سکتے ہیں کہ راجستان میں مرتو در 1.37 پر آ گیا ہے پہلے جہاں 2% کم ہو گیا ہے کیونکہ جانچ کا دائرہ بڑھا ہے اور جانچ کا دائرہ بڑھنے سے استدھی کھل کے سامنے آ رہی ہے آنے والے سمیں میں کہہ سکتے ہیں کہ پچاس آگے پار ہی آنکھڑا پہنچ جائے گا لیکن جوتپور میں کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیم راجستان جاپور سے جائے گی ڈاکٹروں کے ٹیم وہ رامدن موڈل کو پوری طرح سے کام کرے گی اس کو لیکن دیسان نردیش بھی جائے گی پیسٹک کا دائرہ بڑھانے کوئی بھی بات کی جا رہی ہے اب ساتھی اکشہ سے بات کرتے ہیں بھارجنتہ پارٹے میں کیا چل رہا ہے اکشہ آج بھی ستیس پونیاں جی نے شاید میڈیا سے بات چیت کی تھی سارے مسئلے کو لے کر کے جس طریقے سے جو موجودہ سرکار پر لگاتا سرکار جو ستیس پونیاں بھیجے پی کے پردیش عدیق سے حملہ بر ہو رہے ہیں انہوں نے آج پھر میڈیا سے وارتہ لاپ کری انہوں کا پھر آج میڈیا کے سامنے یہی کہنا تھا کہ پردیش کی سرکار نیتکتہ کے ادھار پر نہیں چاپے ہی ہے وہ پوری طریقے سے نیتکتہ کے ادھار پر ہار مان چکی ہے وہیں ابھی بسند بندے نے بنایا بتایا جس طریقے سے جوتپور میں جو کرونا کے حالات ہے اس پر بھی انہوں نے آروپ لگائے کہ مکہ مندری خود اپنے شیطر کو نہیں سمال پا رہے ہیں خود کے شیطر کو نہیں سمال پا رہے ہیں تو یہ سب ہی آروپ لگاتا جو بجے پی موجودہ سرکار پر حملہ لگا رہی ہے وہیں دوسری بات یہ آ رہی ہے سامنے کہ آج سب سے یہ پوچھنا جارہا تھا اسراؤنی تیج ہے اور جائپور کے اندر پرمپرہ ستر سال سے سواری نکلتی ہے شاہی لواج میں کے ساتھ میں اس بار نہیں نکل رہے کیا ماحول دیکھ کر گیا ہے باجار میں دیکھیں جس طریقے سے ہر سال جو شاہی تیج کی سواری نکلتی جی بڑے لواج میں کے ساتھ میں شہر میں اس بار وہ نہیں نکلتی ہے پچھلے ستر سال سے نکلتی تھی لیکن کرونا کے گرینٹ جو لگ گیا اس تیج پر توریزم کا کافی فرق پڑھا اور جو بھار سے سواری بھی نہیں نکلے گی بلکل بھی آج کچھ بھی گیور بکرے نہیں بکرے سب بکرے لیکن اب یہ ایسا لگ رہا ہے باجار کمجور ہے تو یہ تیوان روپے بھی اثر پڑا ہے تیوان روپے بھی اثر پڑا ہے تو یہ تھی آج کی خاص کبریں جن کے اوپر ہم نے چرچہ کری انڈیا نیوز راجستان کے خاص کارکرم پریس کلب میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت لیکن میں جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو انڈیا نیوز کو آپ سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پر وہ جو آپ کو آئیکون بیل دکھ رہا ہے اس کو آپ ٹچ کریں گے آپ کو تاجہ اور اپ ڈیٹ خبریں ملتی رہے گی دھنیواد